ہم کتنی دیر خاموش رہ سکتے ہیں چند منٹ کچھ گھنٹے یا پھر کچھ دن لیکن دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو اپنی زندگی کے سترہ سال خاموش رہا اور بائیس سال پیدل سفر کرتا رہا یہ شخص امریکی شہری جون فرانسز ہے جس نے اپنی کہانی اپنی کتاب پلینٹ واکر ٹوئنٹی ٹوئیئرز اوف واکنگ اور سیونٹین ایرز اوف سائلنس میں بیان کی ہے میں ہوں آمیر بابر اور آج میں پہنچاؤں گا آپ تک اس سیاہ فارم جان فرانسز کی کہانی جون فرانسز انیس سو چھالیس میں نورد فلیڈیلفیا میں پیدا ہوئے وہ ایک عام امریکن بچے کی طرح نورمل زندگی کی گزار کر جوان ہوئے جب وہ سترہ سال کے تھے تو ان کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیل ہی آئے انیس سو اکتر میں سین فرانسز کو کے ساحل پر دو آئی ٹینکر ٹکرائے جس سے پانچ لاکھ گیلن تیل نکل کر ساحل پر پھیل گیا جون کو اس واقعے کی جگہ دیکھنے کا تجسس ہوا اور وہ اپنے چھوٹے سے قصبے سے سان فرانسز کو پہنچے اور دیکھا کہ پوری خلیج جہاں تیل بکھرا ہوا ہے وہ آلودہ ہو چکی اور لوگ پانی میں اتر کر آبی پرندوں کو وہاں سے نکال کر ان کی زندگی بچا رہے ہیں لوگوں کو جب یہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ اس کو بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے اس دنیا انسانوں اور ماحول کو مدد مل سکے جون نے غور کیا کہ تیل کی کھپت اگر کم ہو تو اس کو سپلائے کرنے والے ٹینکرز کی آمد و رفت بھی کم ہو جائے گی لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ سے کار نہیں چلائے گا بلکہ پیدل سفر کرے گا اس سے پوری دنیا میں کوئی بہت زیادہ فرق نہ سہی لیکن اس کی حد تک فرق ضرور آئے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ ستر کی دہائی میں امریکنز کاریں بہت شوک سے چلاتے تھے اور تقریبا ہر شخص ایک گاڑی رکھتا تھا جون کا خیال تھا کہ اس کے فیصلے سے متاثر ہو کر کئی لوگ گاڑیاں چلانا ترک کر دیں گے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اس نے جب لوگوں سے اس بارے میں بات کی تو لوگ اسے پاگل اور جنونی قرار دینے لگے اسے تھوڑی مایوسی ہوئی لیکن وہ اپنے فیصلے پر ٹٹا رہا اس نے گھر سے دور سفر کرنا چھوڑ دیا اس نے گاڑی چلانا چھوڑ دی اور جہاں وہ رہتا تھا اس نے اپنی ضروریات زندگی کا انتظام وحی کر کے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی وہ اپنی اس نئی عادت سے لطف اندوز ہونے لگتیا وہ اردگرد کے ماحول کو باریک بینی سے دیکھتا لوگ، موسم، چرند پرند، باغ اور ماحول وہ ہر چیز سے لطف اندوز ہو رہا تھا لیکن اس مرحلے پر اسے سوسائیٹی کی طرف سے منفی رد عمل کا سامنا ہوا وہ اس پر تنقید کرتے کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ دوسروں کو برا محسوس کروا سکے اور خود کو بہتر ثابت کر سکے اس قسم کی رد عمل پر وہ لوگوں کے ساتھ بحث کرتا اور اپنے فیصلے کا دفاع کرتا لیکن بہت جل وہ اس سے بھی تھک گیا یہاں تک کہ اس کی ستائیسویں سالگیرہ آگئی وہ اس دن آر آر ٹاکن کا نویل دی ہوبٹ پڑھ رہا تھا اس دوران اسے خیال آیا کیوں نہ وہ اپنی سالگیرہ پر دوسروں کو کوئی تحفہ دے زیادہ تر لوگ سالگیرہ پر تحفہ لینا پسند کرتے ہیں لیکن جان نے سوچا کیوں نہ وہ اپنی سالگیرہ پر سوسائیٹی کو ایک تحفہ دے اور وہ تحفہ یہ تھا کہ وہ خاموش رہے گا اور خاموش رہ کر لوگوں کی بات سنے گا اگلی صبح وہ اٹھا اور مکمل خاموش ہو گیا وہ لوگوں کو صرف سن رہا تھا اور یہ اس کے لیے ایک دلچسپ تجربہ تھا کیونکہ اس سے پہلے اس نے لوگوں کو اتنے غور سے نہیں سنا تھا جب دوسرے بول رہے ہوتے تھے تو وہ دوسروں کو جواب دینے کے لیے سوچ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا جواب دے جس سے اگلا مطمئن ہو جائے لیکن اس دن اس نے کسی کو جواب نہیں دینا تھا اس لیے وہ لوگوں کو باغور سن رہا تھا جس سے اسے لوگوں کے دلی جذبات اور احساسات کا علم ہوا جون کی اس نئی ایکٹیوٹی پر لوگ زیادہ تر خوشگوار حیرت میں مقتلا تھے لیکن اس کے قریبی دوست یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ کب تک خاموش رہے گا پہلے ہفتے وہ اسی سوچ میں مقتلا رہا کہ وہ اس فیصلے کو کیسے ڈیفینڈ کرے گا پھر وہ یہ سوچتا رہا کہ وہ آخر کب تک یوں خاموش رہے گا پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سال تک نہیں بولے گا جون کی کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو دلچسپ واقعات لوگ اور تاریخ پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی معلومات میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا جون ایک سال تک خاموش رہا اس کے بعد وہ ایک نئی مہم پر چل نکلا اس نے پیدل پورے امریکہ کو دیکھنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنا بیک پیک ساتھ رکھا اور مختلف شیئروں قسموں اور دیہاتوں کی سیر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا وہ گزر بسر کے لیے کبھی کبھار کام بھی کرتا زیادہ وقت وہ پینٹنگ کرتا اور بینجو بچاتا وہ سردی گرمی بارش اور تاروں بری رات کو کھلے آسمان تلے گزار کر زندگی کا لطف لے رہا تھا اس نے ایک قسم کی اشاروں کی زبان اجاد کر لی تھی وہ ان اشاروں کو استعمال کر کے اپنی زندگی گزار رہا تھا اس نے مزید ایک سال اور خاموش رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ خاموشی بڑھتی بڑھتی سترہ سال بے محیط ہو گئی اسی طرح زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے عالی تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ صدرن اوریگون یونیورسٹی پہنچ گیا اس نے وہاں اپنی اشارتی زبان میں ریجسٹرار سے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے اس نے روڈن کے مشہور مجسمیں دی تنکر کی طرح سر جھکایا اور ہاتھوں کو کتاب کی طرح کھول کر پڑھنے کی طرف اشارہ کیا اور وہ داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا اس نے یہاں سے بیچلرز اور یونیورسٹی آف منٹانا سے انوائرمنٹل سٹڈیز میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اس نے یہ ڈگری سٹوڈنٹ لون لے کر حاصل کی جون نے اس کے بعد یونیورسٹی آف ویسکونسن سے لینڈ ریسورسز میں پی ایش ڈی مکمل کیا اس کے بعد اس پر کامیابی اور شہرت کے دروازے کھل گئے اسے اقوام متحدہ نے ماحولیات کا اپنا سفیر مقرر کیا تقریباً سترہ سال گزرنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اب اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے جسے دنیا کو بتانا چاہیے اس کے بعد اس نے اپنی مشہور کتاب آج 76 سالہ جون فرانسس پوری دنیا میں ماحولیات پر لیکچرز دیتے ہیں اور اس دنیا میں اس زندگی میں کچھ منفرد کرنے کے لیے موٹیویشن دیتے ہیں ایک ہپی کیسے پوری دنیا کے لیے متاثر کن شخصیت بن گیا یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے آپ کو جون کی سٹوری کیسی لگی کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اجازت دیں اللہ نے کے بعد موسیقی